بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و عجل فرجہم سمین محترم قرآن کی تلاوت اور قرآن کے مختصر تعارف کا سلسلہ جاری تھا اور ہم پہنچے تھے چوتھے جز پر جس میں تلاوت چر رہی تھی سورہ آل عمران کی اور سورہ آل عمران کے تعارف کے متعلق بتاتا چلوں سورہ آل عمران قرآن کی تیسری اور مدنی صورتوں میں سے ہے یہ سورہ جو تیسرے اور چوتھے پارے میں واقع ہے اس سورہ آل عمران میں عمران اور ان کے خاندان کا ذکر آیا ہے اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ آل عمران رکھا گیا ہے سورہ آل عمران کا اصلی موضوع مومنین کو دشمن کے مقابلے میں اتحاد اور صبر کی تلقین کرنا ہے توہیر کی صفات معاد جہاد عمر بالمعروف اور نیہن المنکر تولہ تبرہ اور حاج کے بارے میں بھی اس سورہ کے اندر گفتگو کی گئی ہے اس سورہ کے علاوہ اس سورہ میں حضرت آدم حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جیسے انبیاء پر گفتگو کی گئی ہے اور اس سورہ کے اندر جناب حضرت مریم کی داستان کے ساتھ ساتھ جنگ اہد اور جنگ بدر کے واقعات کو بھی بطور عبرت بیان کیا گیا ہے یہ سورہ چونکہ قرآن کے بڑے سوروں میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے اس سورہ کا نام جو آل عمران رکھا گیا تھا اس سورہ کے اندر دو آیتوں میں لفظ عمران وارد بھی ہوا ہے آیت نمبر تیس اور آیت نمبر پینتیس میں حضرت مریم کے والد عمران کا تذکرہ ہے اس سورہ کا ایک اور نام بھی معروف ہے اور وہ ہے سورہ طیبہ اگرچہ قرآن میں آل عمران کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا گیا ہے طیبہ جس کے معنی علودگیوں اور تحمات سے پاک و منعزہ ہونا ہے اور اس سے حضرت مریم کی پاک دامنی اور آپ کا گناہوں سے مبرہ ہونے کی طرف پر وردگار نے اشارہ فرمایا ہے سورہ آل عمران چونکہ اگر ہم دکت کریں تو مدنی صورتوں میں سے ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کا نوازمیہ سورہ ہے جبکہ موجودہ جو ترتیب ہے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سورہ آل عمران جو ہے یہ قرآن کا تیسرا جو ہے وہ سورہ ہے جو کہ تیسرے اور چوتھے پارے میں واقع ہے اگر ہم سورہ آل عمران جو کہ تیسرے چوتھے پارے میں واقع ہے اس کی آیات کی خصوصیات کی طرف دیکھیں تو سورہ آل عمران کی ٹوٹل آیات جو ہیں وہ دو سو ہیں اور اس کے اندر جو کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ تین سو تین ہزار پانچ سو آٹھ استعمال ہوئے ہیں اور جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ چودہ ہزار نو سو چراسی وارد ہوئے ہیں حروف اس کے اندر حروف مقاطعات سے شروع ہونے والی قرآن کی صورتوں میں سے یہ دوسری صورت ہے اور سورہ بکرہ اور سورہ نساء کے بعد قرآن کی سب سے بڑی تیسری صورت ہے سورہ آل عمران کا جو حجم ہے تقریباً ڈیڑھ پارے کے برابر ہے اور حجم کے اعتبار سے اس کا شمار جو ہے سبہ اعتوال میں بھی ہوتا ہے سورہ آل عمران اور سورہ بکرہ کو زہروان بھی کہا جاتا ہے بعضی وفسرین کے مطابق یہ سورت جنگ بدر اور جنگ اہد کے دوران یعنی دو اور تین ہجری جو تھی اس میں واقع ہوئی ہے جو صدر اسلام میں مسلمانوں کی زنگی کی نہائی تھی سخت اور حساس دور کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے سورہ آل عمران کی بہت زیادہ اس کے علاوہ روایات میں جو ہے وہ فضیلت بھی وارد ہوئی ہے چوتھے پارے کے اندر سورہ نساء جو ہے اس کا بھی چونگے آغاز ہے اور سورہ نساء کا نساء ہونا اس بات پہ دلیل ہے کہ بارگاہِ الہی میں خواتین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے نساء کا مطلب چونکہ خواتین ہوتا ہے اس لیے پروردگار نے سورہ نساء نازل کر کے لوگوں کو یہ بات بھی بتا دی کہ بارگاہِ الہی میں مرد اور خاتون کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور منزلتِ نساء کیا ہے سورہ نساء جس کی 23 آیات وارد ہیں چوتھے پارے کے اندر سورہ نساء کے بارے میں مفسرین نے ایک روایت نکل کی ہے جو روایت حضرتِ علی علیہ السلام سے وارد ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ نساء کو شبہ جمعہ کو تلاوت کرے تو وہ فشارِ قبر سے محفوظ رہے گا مفسرین نے کہا ہے کہ جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں خطاب جو ہوا ہے عوام کے ساتھ اس میں پروردگار نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے یا ایوہ الناس اور جو آیتیں اس کی مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں پروردگار نے جو لفظ مخاطب کرنے کے لئے بولا ہے وہ ہے یا ایوہ اللہزین آمانو اب عوام میں عام سے خطاب یا ایوہ الناس سے ہے اور مومنین سے خطاب جو ہے مدنی اعتبار سے وہ یا ایوہ الناس آمانو سے شروع ہوتا ہے بہت سارے گفتگو کے اندر یہی التزام رہا ہے اس سورہ میں بھی پروردگار نے احکامِ خدا کو بیان کیا ہے تمام انسانوں کو حکمِ عام ہے کہ وہ خدا سے ڈرے عذابِ آخرت اور عذابِ دنیا سے ڈرتے رہے احکامِ خدا کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح عمل کریں تاکہ نعماتِ اخروی حیاتِ اخروی حیاتِ عبدی جو ہے اس کے یہ مستحق بن سکیں اسی پارے کے آخر پر چونکے گزارش کیا ہے کہ تیس آیات جو ہیں وہ سورہ نساء کی ورد ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اس کا اور تعرف تو انشاءاللہ پانچویں پارے میں آ جائے گا لیکن اس چوتھے پارہ جو ہے جہاں پر ختم ہو رہا ہے اور پانچویں پارے کا آغاز ہوگا ان میں جو آیات ورد ہوئی ہیں بلکل لاست کے اوپر ادبِ پروردگار نے جو ہے انسان کو مخاطب کر کے انسان کو بتایا ہے کہ کون سی خواتین کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے اور کون سی خواتین کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا جس طرح کے باعث نمر پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ارشادِ پروردگار ہوتا ہے اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں تم ان سے نکاح نہ کرنا سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا یقینا یہ بڑی بے حیائی اور ناپسندیدہ بات ہے اور برا دستور ہے پھر پروردگار نے بقیدہ وہ احکام کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی انسانوں کی کہ کس اعتوار سے جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا اس سے اگلی آیت میں ارشادت فرمایا تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری ماں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری فپیاں اور تمہاری خالائیں تمہاری بتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساسیں تمہاری پالی ہوئی بیٹیاں جو تمہاری ان ازواج کی گود میں ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو پس اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے ان بیٹوں کی ازواج جو تمہارے سلم سے ہو تم پر حرام ہے اور پھر فرمایا اور یہ بھی حرام ہے کہ ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کر کے جو ہے ان سے عقد کیا جائے لو سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا آگے فرمایا ان اللہ کانا غفور الرحیم یقینا اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سمعین محترم یہ مختصر سا تعارف تھا سورہ آل عمران کا اور سورہ نساء جو کہ چوتھے پارے کے اندر اس کی چند آیات وارد ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی آپ سمعین کی خدمت میں حاضر ہوں گے پانچمیں پارے کے مختصر تعارف کے ساتھ اب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی ایک خوبصورت آواز جو کاری مسم تمار جو کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ایک مدت تک دعائے کمیل شب جماعت تلاوت کرنے کا ان کو شرف حاصل ہے اپنی خاص دعاوں میں یاد فرمائیے گا اور تلاوت قرآن پاک سے محضور ہوئے اللہ علیہ الرحمن الرحیم اللہم تصل وسلم اللہم تصل وسلم حَنَا رَسُولِ اللّٰہ وَآلِهِ الْأَطْغَابِ